ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں میں اپنے پھول لے کر میں اپنے پھول لے کر کس علاقے میں نکل آیا میں اپنے پھول لے کر کس علاقے میں نکل آیا یہاں کے لوگ تو ترکش کو بھی گلدان کہتے ہیں رب سے پھول لے کر کس علاقے میں نکل آیا بہت خوب یہاں کے لوگ تو ترکش کو بھی گلدان کہتے ہیں جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں کیا اچھا مصرہ ہے میرے بہت سے ایک شاعر میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح جو ہیں وہ اکثر مائک پر ایک رٹا رٹایا بہت پرانا جملہ گزا پٹا کہتے ہیں کہ غزل اشاروں کی بات یہ زبان ہے میرے نزدیک غزل اشاروں کی زبان نہیں آئے یہ اشاروں کی زبان جب ہوا کرتی تھی جب لال قلعے میں مغل درباروں میں اپنے پیروں میں گنگرو بان کر ناچا کرتی تھی اس وقت غزل اشاروں میں بات کرتی تھی آج غزل مو کھول کر زبان کھول کر بات کرتی ہے آج اشاروں کی بات زبان میں بات دلال کرتے ہیں میں غزل میں کھول کر بات کرتا ہوں یہ دونوں پارٹ سمجھ گا ہوگے جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں صرف دو ہی پارٹ ہیں اگر دونوں سیدھے کر دی جاؤں تو سب کچھ سیدھا ہو جائے دو پارٹ جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں باہ باہ چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی واہ جس شانتی سے جس خاموشی سے مظاہرے چل رہے ہیں اس کی آواز یوروپ اور اسپین کی سنسد تک پہنچ چکی ہے کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان دا ہے جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اور جو آنکھوں میں طوفان دکھائی دے رہا ہے اسی کا پیش خیمہ ہے یہ خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے توفان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے میرے اندر سے ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک کر کے سب کچھ ہو گیا مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں ایک غزل کے دو تین چیر پڑھنے کیوں رجال کر دیتے ہیں ارشاد پرمائے ارشاد میرے بہت عزیز اور میرے پسندیدہ شاعر ہیں اقبال اشر صاحب انہوں نے بتایا ایک ٹک ٹاک نام کا کوئی پروگرام آتا ہے آپ کی موبائل پر اور اس میں میرے شیر بہت ہوتے ہیں آج مجھے بتایا کسی نے کہ مدھی پردیش میں ایک منصور نام کی جگہ ہے وہاں پر ایک نوجوان پر ایف آئی آردہ جوا وہ میری غزل کا ایک مطلع ریکارڈ کر رہا تھا یا کچھ ایک ٹکن کر رہا تھا اس پولیس سٹیچن کے سامنے اس پولیس سٹیچن کی جو انچارج تھی وہ ایک لیڈی تھی لیڈی سب انسرکٹر تو اور وہ پڑھا اس ہے کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہ ہے ایف آئی آردہ ہو گئے ان پر تو ایک غزل سن لیں ایک غزل کے دو تین چار شیر سن لیں یہ سن لیجئے سن لیجئے بیٹا کہ آؤ کہ تیری یہ نہیں سنا رہا ہوں میں یہ تو میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ٹک 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 میں کیا ہوا ہے تو ٹک ٹک کے شلقین اگر یہاں بھی ہوں تو ذرا صاحب احتیاط برتے ہیں کہ آؤ کہ تیری خوشبو تیری پرچائیں میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچائیں میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچائیں ابھی کچھ دو میرا خیال ہے بیس پندرہ بیس دین پہلے محترم اویسی صاحب کو میں کچھ شاعری سنا کے گیا تھا تو مطمئن تھا لیکن آج میں پتہ نہیں کہ میں ان کے سامنے کیا سنا رہا ہوں ان کیا احمد کر رہا ہوں لیکن پھر میرے اندر کا شاعر بولا کہ یار شریف لوگ بھی سب کچھ سن سکتے ہیں اسی بات ہوئی ہے شاعری میں کوئی برائے نہیں ہے اگر شاعری 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 کو در بات نہیں کہا موجود حالات اور سیاست اور فلان اور فلان اس چکر میں اگر شاعری آئے گی تو شاعری برباد ہو جائے گی شاعری صرف شاعری ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے کیا بات ہے باب 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 کہتا ہوں کہ تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے تیری خوشبو بری تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں اگر ادھر کے شرفہ بھی شریک ہو جائیں تو مزا آ جائے ورنہ ان کے بھروز پر کام تو چلی جائے گا میرے کوئی بھروز نہیں میرے کوئی کام چلے لیکن اگر آ جائیں گے تو اچھا ہوگا کہہ رہا ہوں کہ تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے آسماء میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے آسماء میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے آسماء میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے یہی سے مخادف کر رہا ہوں دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی سفیں ترچھی ہیں یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی سفیں ترچھی ہیں یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی سفیں ترچھی ہیں دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی سفیں ترچھی ہیں یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے ابھی تو ایک برس دو تین برس سے ایک عجیب پریشانی میں ہم لوگ رائٹر شائر فلم کار صحافی کئی لوگ کہ کبھی موبائل پر میسیج آتا ہے کبھی فون آتا ہے کبھی خط آتا ہے کبھی خبر بھیجے جاتی ہے کہ راہت اندوری صاحب وہ جو آپ نے شیر پڑھ دیا تھا ہیدر آباد میں دو دن پہلے وہ شیر پڑھنا بند کر دی دیئے برنا پریشانی میں آ سکتے ہیں وہ جو نام آپ نے بمبی میں لے لیا تھا وہ لینا بند کر دیں اور یہ دوسرے جو نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ لینا شروع کر دیں تو آپ کی پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں بغیرہ 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 اس طریقے کی بہت خبریں آتی ہیں تو صاحب ہم شریف لوگ ہیں تو ہم نے ان صاحب نام لینا بند کر دیا لیکن اتنے ذہین لوگ ہیں اندوستان کے آپ جیسے لوگ کہ ہم جس کا نام نہیں لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج راہت نے جس کا نام نہیں لیا ہے اس کا نام کیا ہے جس سمجھ جاتے ہیں تو ایک شیر پڑھ رہا ہوں اور ساری ذمہ داری آپ کی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی یہ اپنی سپے کرکی ہیں یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاج میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے سپائی کا پہن رکھا ہے تاج مچھلی نے سپائی کا پہن رکھا ہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے سپائی کا پہن رکھا ہے تاج مچھلی نے سپائی کا پہن رکھا ہے گندگی ہے کہ سمندر شاید یہ پہجان گیا ہے لڑکا گندگی یہ کہیں ان کے موچ ساتھی تو نہیں ہوتی کہ گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ہے ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ہے مجھے صاحب عام طور پر فرمائشیں مجھ سے کوئی کرتا بھی نہیں ہے اور میں فرمائشیں پوری کرتا بھی نہیں ہوں لیکن دو لائنیں پڑھنے کے لیے ایک ایسے شریف اور نیک انسان نے کہا ہے کہ میں جسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا اور یہ ٹھیک ٹاکی ہیں کسی بھی خانے میں نہ رکھا جائے اس بات کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری شرف زبان یا لہجہ یا انداز ہی نہیں بدلے ہیں بلکہ پوری پوری ڈکشنریز اور پوری پوری لغتیں بدل دی گئی ہیں آج کے دور میں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اس کا مطلب نکال لیتا ہے پچھلے دنوں فیض کی ایک نظم کے معنی بدل دی گئے تو مجھے عجیب سا لگا میں کوئی دفاع میں ان کے نہیں پڑھ رہا ہوں یہ چار مزدے میری اوقات بھی نہیں حیثیت بھی نہیں کہ میں فیض کی دفاع کروں لیکن میں ہر اس شائر کے پیچھے کھڑا واف کی آواز میں آواز ملا رہا ہوں دنیا کی کسی بھی کونے میں دنیا کی کسی زبان میں بھی اگر کوئی شائر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو رہا چندوری اس کے پیچھے پیچھے اس کی تائید کرتا با رہا ہے یہ شیر صلی اللہ یہ صرف کیارلائی نے اور یہ اس جگہ پر کھڑاو کر پڑھ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ بلکل کہیں بھی سے بھی یہ ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ کہتا ہوں کہ اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا صرف ایک شیر صرف ایک شیر اُڑا دے گا پرخش تیرے صرف ایک شیر اُڑا دے گا پرخش تیرے تُو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے یہ کر گیا لے گا با 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 تُو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے کیا کہنے ہیں بہت بہت شکریہ با 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 کیا کہنے ہیں بہت شکریہ اچھا 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 ٹھیک ہے یہ ایک ہلکی فلکی تھی غزل ہے لیکن یہ ایک عجیب و غریب ماحول ہو گیا پورے ملکہ میں جہاز میں میرا خیال ہے کوئی دیڑ گھنٹے کی فلائٹ تھی اور میں اپنے موبائل پر دیکھتا رہا تو ایک گھنٹہ دیڑ گھنٹے تک وہ ختم ہی نہیں ہوئی اتنی اتنے وائرل اتنی وائرل ہوئی یہ مصرہ نہ جانے کہاں کہاں لکھ رہے ہیں لوگ نہ جانے کہاں کہاں لکھ رہے ہیں یہ لوگ اس مصرے سیکھیں میں سناتا ہوں بلاتی ہے مگر جانے بلاتی ہے بلاتی ہے بلاتی ہے مگر جانے کا بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں کوئی ساتھا جانے کا بھر جانے کا چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف جس شہر میں جاتے ہیں لوگ رینگ رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ہاپ رہے ہیں کاپ رہے ہیں کہہ رہاں کہ وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف ابھی ماحول مر جانے کا نہیں واہ واہ اب پھیلی ہوئی ہے ہر طرف ابھی ماحول مر جانے کا ابھی ماحول مر جانے کا نہیں اور میرے بیٹے میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میں ڈاکٹر لاتن دوری صاحب